شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے سامائین حضرات آج اس افسانہ نگار کا تذکرہ ہونا ہے جس نے عبدالحلیم شرر کی قائم کردہ روایت اردو نوبل میں تاریخی نوبلوں کی شمولیت کو اور آگے ترویج و اشاعت بکشی اور اپنے مشہور و معروف نوبل کے ذریعے اردو نوبل کو زینت بکشی جن میں تلاودین ایو بھی خالد بن ولی جیسے نوبلوں کا نام سر فہرست لیا جاتا ہے یعنی میں بات کرنے والی ہو قاضی عبدالسطار کی اور جن کے مشہور زمانہ نوبل کا عنوان ہے پیتل کا گھنٹا آئیے سماعت فرماتے ہیں پیتل کا گھنٹا آٹھویں مرتبہ ہم سب مسافروں نے لوری کو دھکا دیا اور دھکیلتے ہوئے خاصی دور تک چلے گئے لیکن انجن گن گنایا تک نہیں ٹوائیور گردن ہلاتا ہوا اتر پڑا کنڈکٹر سڑک کے کنارے ایک درخت کی جڑ پر بیٹھ کر بیڑی سلگانے لگا مسافروں کی نظریں گالیاں دینے لگی اور خوٹ بڑھ وڑھانے لگے میں بھی سڑک کے کنارے سوچتے ہوئے دوسرے پیڑ کی جڑ پر بیٹھ کر سگریٹ بنانے لگا ایک بار نگاہ اٹھی تو سامنے دور درختوں کی چوٹیوں پر مسجد کے مینار کھڑے تھے میں ابھی سگریٹ سلگا ہی رہا تھا کہ ایک مضبوط خردر دیہاتی ہاتھ نے میری چٹیوں سے آدھی چلیوی تیلی نکالی میں اس کی بے تکلفی پڑھنا گواری کے ساتھ چونٹ پڑا مگر وہ اتمنان سے اپنی بیڑی جلا رہا تھا وہ میری پاس ہی بیٹھ کر بیڑی پینے لگا یا بیڑی کھانے لگا یہ کون گاؤں ہیں؟ میں نے میناروں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یوں یوں غیسول ہے غیسول کا نام سنتے ہی مجھے اپنی شادی یاد آگئی میں اندر سلام کرنے جا رہا تھا کہ ایک بزرگ نے ٹوک کر روک دیا وہ کلاسکی کارٹ کی بانات کی اچکن اور پورے پائنچے کا پیجامہ اور فر کی ٹوپی لیے میرے سامنے کھڑے تھے میں سر اٹھا کر ان کی سفید پوری موچے اور حکومت سے سیچھی ہوئیں آنکھیں دیکھی آنکھ انہوں نے سامنے کھڑے ہوئے خدمتگار کے ہاتھ سے پھولوں کی بدھلیا لے لی اور مجھے پہنانے لگے میں بلکھا کر اپنی بنارسی پوت کی جھل ملاتی ہوئی شیروانی کی طرف اشارہ کر کے تلقی سے کہا کیا یہ کافی نہیں تھی؟ وہ میری بات پی گئے بدھیا برابر کی پھر میرے ننگے سر پر ہاتھ پھیرا اور مسکرا کر کہا اب تشریف لے جائے میں نے ڈیوڑی پر کسی سے پوچھا کہ یہ کون بزرگ تھے بتایا گیا کہ یہ بیسول کے خاضی انام حسین ہے بیسول کے خاضی انام حسین جن کی حکومت اور دولت کے افسانے میں اپنے گھر میں سن چکا تھا میرے بزرگوں سے ان کے جو مراسم تھے مجھے معلوم تھے میں اپنی گستاخ نگاہ پر شرمندہ تھا میں نے اندر سے آ کر کئی بار موقع ڈھونڈ کر ان کی چھوٹی موٹی خدمتیں انجام دی جب میں چلنے لگا تو انہوں نے میرے کندے پر ہاتھ رکھ دیا مجھے بیسول آنے کی دعوت دی اور کہا کہ اس رشتے سے پہلے بھی تم میرے بہت خوش تھے لیکن اب تو داماد بھی ہو گئے ہو اس قسم کے رسمی جملے بھی کہتے ہیں لیکن اس وقت ان کے لہجے میں خلوص کی ایسی گرمی تھی کہ کسی نے یہ جملے میرے دل پر لکھ دی ہیں میں تھوڑے دیر کھڑا بگڑی بس کو دیکھتا رہا پھر اپنا بیگ جھولاتا ہوا جتے ہوئے کھیتوں میں اٹلاتی ہوئی پگڑنٹی پر چلنے لگا سامنے وہ شاندار مسجد کھڑی تھی جسے خاز انام حسین نے اپنی جوانی میں بنوایا تھا مسجد کے سامنے میدان کے دونوں طرف کوٹے پوٹے مکان کا سلسلہ تھا جن میں شاید کبھی بسول کے جانور رہتے ہوں گے ڈیوڑی کے بالکل سامنے دو اوچھے عام کے درک ٹرافک کے سپاہی کے طرح چھتری لگائے کھڑے تھے ان کے تنیں جل گئے تھے جگہ جگہ مٹی بھری تھی ڈیوڑی کے دونوں طرف امارتوں کے وجہے امارتوں کا ملبہ بڑا تھا دن کے تین بجے تھے وہاں اس وقت نہ کوئی آدمی تھا نہ آدمزاد کہ ڈیوڑی سے قاضی صاحب نکلے لمبے قد کے جھکے ہوئے دوریے کی کمیز میلہ پیجامہ اور موٹر ٹائر کے تلو کا پرانا پم پہنے ہوئے ماتھے پر ہتیلی کا چھتچہ بنائے مجھے گھور رہے تھے میں نے سلام کیا جواب دینے کے وجہے وہ میرے قریب آئے اور جیسے یک دم کھل گئے میرے ہاتھ سے میرا بیک چھین لیا اور میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ڈیوڑی میں گھوز گئے ہم اس چکردار ڈیوڑی سے گزر رہے تھے جس کے اندھیری چھت کمان کی طرح جھکی ہوئی تھی دھنیوں دھنیوں کو گھنے ہوئے بچ سورج شہتی روکے ہوئے تھے وہ ڈیوڑی اسے چلائے ارے سنتی ہو دیکھو کون آیا ہے میں نے کہا اگر صندوق وندوق کھولے بیٹی ہو تو بند کر لو جلدی سے لیکن دادی تو سامنے ہی کھڑی تھی دھلے ہوئے گھڑوں کی گھڑونچی کے پاس دادا ان کو دیکھ کر سٹھ پٹا گئے وہ بھی شربندہ سی کھڑی تھی پھر انہوں نے لپک کر گھر کی الگنی پر پڑی مارکین کی دھلی چادر گھسیٹ لی اور دوپٹے کی طرح اوڑ لی چادر کے ایک سیرے کو اتنا لمبا کر دیا کہ کورتے کے داون میں لگا دوسرے کپڑے کا چبکتا پیون چھپ جائے اسے اتمام کے بعد وہ میرے پاس آئیں کاپتے ہاتھوں سے بلائیں لی سوکھ اور دکھ کی گنگا جمنی آواز میں دعائیں دی دادی کانوں سے میری بات سن رہی تھی لیکن ہاتھوں سے جن کی جھڑیاں گھری کھال جھول گئی تھی دالان کے ایک لوٹے ثابت پلنگ کو ساف کر رہی تھی جس پر میلے کپڑے کتھے چونے کی کھلیاں اور پان کی ڈلیاں ڈھیڑ تھی اور آنکھوں سے کچھ اور سوچ رہی تھی مجھے پلنگ پر بیٹھا کر دوسرے جھنگا دوسرے جھنگا پلنگ کے نیچے سے وہ پنکھا اٹھا لائیں جس کے چاروں طرف کالے کپڑے کی گوٹ لگی تھی اور کھڑے ہوئے کھڑی ہوئی مجھے اس وقت تک جھلتی رہیں جب تک میں نے چھین نہ لیا پھر وہ باوارچی خانے میں چلی گئیں وہ ایک تین درو کا دالان تھا بیش میں مٹی کا چولہ بنا تھا المونیم کی چند میلی پتیلیاں کچھ پیسے کچھ ڈبے کچھ شیشے کی بوتل اور دو چار اسی قسم کی چھوٹی موٹی چیزوں کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہ تھا وہ میری طرف پیٹ کیے چوٹے کے سامنے بیٹھی تھی دادا کونے میں کھڑے ہوئے پرانے حقی سے بے رنگ چلم اتاری اور باوارچی خانے میں گھز گئے میں ان دونوں کی گنگن کرتی سرگوشیاں سنتا رہا دادا کئی بار جلدی جلدی باہر گئے اور آئے میں نے اپنی شیروانے اتاری ادھر ادھر دیکھ کر چھے دروازوں والے کمرے کے کوارٹر پر گواڑ پر ٹانگ دی نکشین گواڑ کو دیمک چاٹ گئی تھی ایک جگہ لوہے کی پتی لگی تھی لیکن بیچو بیچ گول دائرے میں ہاتھی داد کا کام گتھے اور تیل کے دھبوں میں جت مگا رہا تھا پیک کھول کر میں چپل نکالنے لگا اور جب تک میں دونوں دادا گھرونچی پر سے گھڑا اٹھا کر اس لمبے چوڑے کمرے میں رکھائیں جس میں ایک بھی کیوار نہ تھا صرف گھیرے لگے کھڑے تھے جب میں نہانے گیا تو دادا ایلمونیم کا لوٹا میرے ہاتھ میں پکڑا کر مجرم کی طرح بولے تم بیٹے اتمنہان سے نہ ہو ادھر کوئی نہیں آئے گا پردے تو میں ڈال دوں لیکن اندھیرہ ہوتے ہی چمگادر گھسائے گی اور تم کو دکھ کرے گی میں گھڑے کو ایک کونے میں اٹھا لے گیا وہاں دیوار سے لگا اچھی خاصی سینی کے برابر پیتل کا گھنٹہ کھڑا تھا میں نے جھک کر دیکھا گھنٹے میں مونگریوں کی مار سے داگ پڑ گئے تھے دو انگل کا ہاشیہ چھوڑ کر جو سوراخ تھا اس میں سوت کی کالی رستی بندھی تھی اس سوراخ کے برابر ایک بڑا سا چاند تھا اس کی اوپر سات پہل کا ستارہ تھا میں نے تو علیہ کے کونے سے جھار کر دیکھا تو وہ چاند تارہ بھسول اسٹیٹ کا مونگرام تھا عربی رسم الخط میں قاضی انام حسین آف بھسول اسٹیٹ اوپر خدا ہوا تھا یہی وہ گھنٹہ تھا جو بھسول کی ڈیوڑی پر اعلان ریاست کے طور پر تقریبا ایک صدی سے بچتا رہا تھا میں نے اسے روشنی میں دیکھنے کے لیے اٹھانا چاہا لیکن ایک ہاتھ سے نہ اٹھا سکا دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر دیکھتا رہا میں دیر تک نہاتا رہا جب باہر نکلا تو آنگن میں قاضی انام حسین پلنگ بچھا رہے تھے قاضی انام حسین جن کی گدی نشینی ہوئی تھی جن کی لیے بندوقوں کا لائسنس لینا ضروری نہیں تھا جنہیں ہر عدالت طلب نہیں کر سکتی تھی دونوں ہاتھوں پر خدمتگاروں کی طرح تپاک اٹھائے ہوئے آئے جس میں الگ الگ رنگوں کی دو پیالیاں لب سوز لب بند چائے ہی لبریز ارکی تھی ایک بڑی سی پلیٹ میں دو ابلے ہوئے انڈے کاٹ کر پھیلا دیے گئے تھے شروع اکتوبر کی خوشگوار ہوا کی ریشمی جھوکوں میں ہم لوگ بیٹھے نمک پڑی ہوئی چائے کی چسکیاں لے رہے تھے دروازے پر کسی بوڑی آواز نے ہاک لگائی مالک کون میتر ہے آپ کا صاحب جی کا بلابے آئے ہیں دادا نے گھبرا کر احتیاط سے اپنی پیالی تپاک میں رکھی اور جوتے پہنتے پہ باہر چلے گئے اپنے بھلے دنوں میں تو اس طرح شاید وہ کمیشنر کے آنے کی خبر سن کر بھی نہ نکلے ہوں گے میں ایک لمبی ٹہل لگا کر جب واپس آیا تو دیوڑی میں مٹی کی تیل کی ڈیبیا جن رہی تھی دادا باورچی خانے میں بیٹھے چورے کی روشنی میں لالٹین کی چمنی جوڑ رہے تھے میں دیوڑی سے ڈیبیا اٹھا لیا اور اسرار کر کے ان سے چمنی لے کر جوڑنے لگا ہاتھ بھر لبی لالٹین کی تیز غلابی روشنی میں ہم لوگ دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے دادا میرے بزرگوں سے اپنے تعلقات بتاتے رہے اپنی جوانی کے قصے سناتے رہے تو یادی رات کی قریب دادا نے زمین پر چٹائی بچھائی اور دستر خوان لگایا بہت سی ان میل بے جوڑ اصلی چینی کی پلیٹوں میں بہت سی قسموں کا کھانا چنا شاید میں نے آج تک اتنا نفیس کھانا نہیں کھایا صبح میں دیر سے اٹھا یہاں سے وہاں تک پلنگ پر ناشتہ چنا ہوا تھا دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ دادی نے رات بھر ناشتہ پکایا ہے جب میں نے میں اپنا جوتہ پہننے لگا تو رات کی طرح اس وقت بھی دادی نے مجھے آنسو بھری آواز سے روکا میں موفی مانگتا رہا دادی خاموش کھڑی رہی جب میں شیروانی پہن چکا دروازے پر یککہ آ گیا تب دادی نے کافتے ہاتھوں سے میرے بازو پر امام زامن باندھا ان کے چہرے پر چونہ پتا ہوا تھا آنکھیں آنسووں سے جھلک رہی تھی انہوں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا یہ کیون روپے تمہارے مٹھائی کے ہیں اور دس روپے گرائی کے ارے ارے دادی آپ کیا کر رہی ہیں اپنی جیب میں جاتے ہوئے روپیوں کو میں نے پکڑ لیے چھپ رہا ہو تم تمہاری دادی سے اچھے تو ایسے ویسے لوگ ہیں جو جس کا حق ہوتا ہے وہ دے تو دیتے ہیں غزب کتا کا تم زندگی میں پہلی بار میرے گھر آؤ اور میں تم کو جوڑے کے نام پر ایک چٹ بھی نہ دے سکوں میں بھئیہ تیری دادی تو فقیرن ہو گئی بیکارن ہو گئی معلوم نہیں کہاں کہاں کا زخم پل گیا تھا وہ دھارو دھارو رہی تھیں دادا میری طرف کشت کیے کھڑے تھے اور جلدی جلدی حقہ پی رہے تھے مجھے رخصت کرنے دادی ڈیوڑی تک آئیں لیکن مجھ سے کچھ نہ بولی میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اور گردن ہلا کر رخصت کر دیا دادا قاضی نام حسین تعلق دار فسول تھوڑی دیر تک میرے یکے کے ساتھ چلتے رہے لیکن نہ مجھ سے نگاہ ملائی نہ مجھ سے خدا آفیس کہا ایک بار نگاہ اٹھا کر دیکھا اور میرے سلام کے جواب میں گردن ہلا دی صدولی جہاں سے سیتا پور کے لیے مجھے بس ملتی ابھی دور تھا میں اپنے خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ میرے یکے کو سڑک پر کھڑی ہوئی سواری نے روک لیا جب میں ہوش میں آیا تو میرا یکہ والا ہاتھ جوڑے مجھ سے کہہ رہا تھا میاں اللی شاہ جی بھسول کے ساہوکار ہیں ان کے یکے کا بم ٹوٹ گوا ہے آپ بودھا نہ مانو تو اللی بیٹھ جائیں میری اجازت پا کر اس نے شاہ جی کو آواز دی شاہ جی ریشمی کرتا اور مہین دھوتی پہنے آئے اور میرے برابر بیٹھ گئے اور یکے والے نے میری اور ان کے سامنے پیتل کا گھنٹا دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر رکھ دیا گھنٹے کے پیٹ میں موگری کی چھوٹ کا داگ بنا تھا دو انگل کے ہاشیے پر سو راکھ میں سوت کی رسی پڑی تھی اس کے سامنے خازی نام حسین اور بھسول اسٹیٹ آوت کا چاند اور ستارے کا مونوگرام بنا ہوا تھا میں اسے دیکھ رہا تھا اور شاہ جی مجھے دیکھ رہے تھے اور یکے والے ہم کو دیکھ رہا تھا یکے والے سے رہا نہ گیا اس نے پوچھ ہی لیا کہ شاہ جی گھنٹا بھی خرید لائے ہو ہاں کل شام کو معلوم نہیں کا وقت پڑا ہے میاں پر کہ گھنٹا دے دے ان بلائے کے آپی ہاں وقت وقت کی بات ہے شاہ جی نہ ہی تو ای گھنٹا ایک گھوڑے کی دم راستہ دیکھ کے چل یہ کہہ کر اس نے چاپک جھاڑا میں میاں کا برا وقت چوروں کی طرح بیٹھا ہوا تھا مجھے معلوم ہوا کہ یہ چاپک گھوڑے کے نہیں میرے پیٹ پر پڑا ہے بہت شکریہ جل ملتے ہیں ایک نئے افسانے کے ساتھ تب تک کیلئے سنتے رہیے خوش رہیے پیار بات گئے